اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو و بالوالدین احسانہ صدق اللہ العظیم اللہ مسلح علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت زی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام زوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باتوفی کے باری تعالی مجھے اور آپ کو اپنے بزرگوں کے مبارک عرص کے موقع کی حاضری کا شرف حاصل ہے باسمیمے کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور ان کے روحانی فیوز و براکات ہم سب کو نصیب فرمائے حقوق والدین کے انوان پر چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا حکم نامہ سادر ہوا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہی اپنی بات مکمل کرلوں اور ایک ایک لمحہ آپ کی توجہ کا تعلیم رہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باب کی بخشش و مغفرت فرمائے ارشاد فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور وَالدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا حقوقِ وَالدین کی اہمیت کا اندازہ قرآنِ مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے فوراں بعد متصل جس بات کا تقاضہ کیا وہ وَالدین کے ساتھ حسنِ سلوک ہے اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں ایک سببِ حقیقی اور ایک سببِ ظاہری سببِ حقیقی ذاتِ باری تعالی ہے اور سببِ ظاہری والدین ہے تو پہلے جوز میں سببِ حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جوز میں سببِ ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئے ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں میرے حضور تشریف فرماتے دور سے ایک بڑی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر کندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اساسہ سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بڑی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے تاہد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجومِ آشکان دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ أَدْرَكْتُ وَالِدِيَّ اَوْ أَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورہ فاتح کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی اپنے میٹھے اور پیاربرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو کہا لوگوں میں نماز کا مسلح چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا زمانے کو عملا بتایا کہ ماں کا وجود کتنا محتبر ہوتا ہے میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر ارز کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میرے آقا پوچھتے ہیں احیون والد آقا کیا تیرے ماں باب زندہ ہیں قالا نعم جی حضور زندہ ہیں قالا ففیہیما فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارے لئے جہاد ہے ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے یا کہ تبلیغ کر رہا ہو اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں یار یہ ایک ایسا ستم ہے کہ ساڑ سال کا بڑا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رشت زیادہ ہے گاہکوں کی بھی بیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو بیٹا تم ذرا دکان پہ وقت زیادہ دینا تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے کوئی جیتا ہے تو جئے کوئی مرتا ہے تو مرے میں نے جمعہ رات کو دربار پہ ضرور جانا یہ دین کس نے سکھا ہے بھئی یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات یہ آج کے ان پڑ جاہل پیروں کا مسئلہ ہے اگر پچاس لوگ ہر وقت اس کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب اس کا کاروبار نہیں چلتا لہٰذا اپنے کاروبار کچھ چمکانے کی خاطر دین کا فلسفہ تبدیل کیا جاتا ہے ماں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں بہنوں سے بائی لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیرے عباد کیے جاتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں میرے حضور کا دین کیا ہے میرے حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھڑ پہ حاضر ہونا لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پاسکتا ایک دن ماں سے عرض کی ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب الاسلام سے ملاقات نہ کروں تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہے تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے حضرت اویس کتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کتموں پہ واپس پلٹ جاتے کیوں اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں اللہ اکبر اور اگر حضرت اویس کتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کیے بغیر زیارت کا شرف پائے بغیر واپس پلٹ جاتے ہیں تو میرے حضور جیسے ہی واپس مدینہ میں تشریف لائے تو حضور نے آ کر فرمایا کہ میرے پیچھے کوئی میرے سے ملاقات کے لیے تو نہیں آیا تھا عرض کی حضور آپ کو کیا لگا حضور میں لوگوں مجھے یمن والے یار کی خوشبو آ رہی ہے عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے حضور میں ہاں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں عرض کی حضور کا اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے بلال حبشاہ چھوڑ کے آگے سلمان فارس سے اٹھ کے آگے اور صحیب روم سے چل کر آگے اور یہ یہاں قریب یمن سے قریب ملنے کے بھی نہیں آسکے تو حضور میں ان کی بڑی اور نابینہ ماہ ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے اور کوئی جائے نہ جا کر میرے عویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لے بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ عویس کا نام آیا کیسے تھا حضور نے کیسے کہا تھا کہ عویس کو بھی سلام کہنا آنکھوں میں آنسو بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے ہتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے تو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہا تم نے تو دیکھا ہے میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے پتہ لگا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاں بھی تینی گاہ رسول میں تھے وہ دل رسول میں تڑپا کرتے تھے ماں باپ کی خدمت کا اس سے بڑا اور کیا صلح ہوگا کہ بندہ رہتا یمن میں ہو اور بستا مدینے والے کے دل اقدس میں ہو اس سے بڑا کوئی صلح ہو سکتا ہے اللہ اکبر یقین جانئے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے آپ نے علامہ سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو کہاں موسیٰ فلاں بزار میں چلے جائیے وہاں پر ایک کساب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے وہ آپ کا جنت کا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے جا کر دیکھا تو عام سا کساب تھا گوشت کاٹا اور لوگوں کو بیچ دیتا ہاں جو ٹکڑا اس سے اچھا لگتا وہ علاق کر دیتا شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے علاق کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لکمہ بنا کر اپنی بوڑی ماں کے موں میں رکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے پھر اس نے ٹانگیں دبائیں خدمت کی جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑے لب ہلے بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف مو کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے اور میں کہتا ہوں ماں تُو بڑی سادہ ہے کہاں کوہتور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رفض سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی تو ماں یہ تو کوئی جوڑی نہیں بنتا ہے لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے یہ روزانہ خوش ہو کہ مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کیلئے آمین کہہ دیتا ہوں ورنہ کہاں موسیٰ علیہ السلام جن کی ایک جلک لوگ ترستے ہیں اور کہاں میرے جیسا گناہگار آدمی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مسکرا پڑے کہا تجھے مبارک ہو عرش کے رحمان نے تیری بڑی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تُو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یار ماں راضی ہونا رب یہ نہیں دیکھتا پتر کساب ہے یا پتر غوث ہے پھر بیٹے کو بھی جنتوں میں نبیوں کا ساتھ عطا کیا جاتا ہے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیف ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو یقین جانئے شاید یہ غلط نہ ہوگا اس دنیا پہ اگر اخلاص کا پرشتہ ہے تو وہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے سے آگے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا بھائی بھائی کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا دوست دوست کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا یہ صرف ماں باپ ہیں جو انپڑ ہوں تو چاہتے ہیں پتر دنیا کے سارے علوم حاصل کرتے ہیں جو غریب ہوں تو چاہتے ہیں پتر کا سوخہ وقت گزر جائے جو بھوک اور پیاس کٹ کے کسی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے لئے جینا چاہتے ہیں یہ ماں باپ کا رشتہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو وہ تم سے کیا مانگتے ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اگر کسی وقت وہ تمہیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا تم سے اختلاف کرتے ہوئے تمہیں کسی کام سے روکتے ہیں تو انہیں خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر آج ہم نے نہ ڈانٹا تو کل کو کہیں اس کو مسئبت نہ دیکھنی پڑے ان کی ڈانٹ میں بھی ایک پیار کا روپ ہوتا ہے اور ان کے حکم کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پیار کی جھلک نظر آتی ہے وقت سیمٹ رہے علامہ نے تین باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں تین کام ضرور کرنے چاہیں آج یہ تین کام ہم اس نیت کے ساتھ سمات کریں کہ ساری زندگی ان تین باتوں پر ہم عمل کریں گے اور یہ وہ وظیفہ ہے اگر کسی نے اس کو نبایا تو علامہ فرماتے ہیں کل کو اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے اور جس کے ماں باپ راضی ہوئے اس کو میرے حضور کی بشارت ہے کہ اس کا رب رحمان بھی اس سے راضی ہوگا اور جس کے ماں باپ نراض ہے اس کا رب رحمان بھی نراض ہے تین کام کون سے ہے پہلا کام کسرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجئے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی ایک روایت میں جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے میرے حضور ماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی اللہ اس کو رزق کی فراوانی آتا کرتا ہے اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کل کا ختم دلوائیں چہلم کی تقریب رکھیں یا سلانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ رزانہ اتنے لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں تو یقیناً یہ مشکل کام ہے اللہ جن کو توفیق دے وہ کرتے بھی ہیں اس کی نفی نہیں لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ایک کام ضرور کیجئے کوشش کر کے محنت کر کے پانچ وقت کے نمازی بن جائیے یہ اتنا خوبصورت عمل ہے اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ عرض نہیں کر لے گا ربا نغفر لی والی والی دیہ کہ مالک مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے یہ بہترین وظیفہ ہے ایک تو رب کا حکم ہے سینکڑوں مرتبہ اس کی تعقید ہے بطور مسلمان ہمارے اوپر اسلام کے بعد پہلا فرض نماز ہے اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیسرا نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ ہو جائے یہ ہوتا ہے نا ہمارے اب بعض کات ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی انسان غصے میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ ہمیں تو ان سے یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے گا یہ ماں باپ غصے میں بعض کات اپنے دل کا درد بیان کر دے ان کو خدشہ اس بات کا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس سے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا ہے واقعہ اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی وہ بڑا کرے گی تو سنگے مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی میں کہتا ہوں وہ بڑی تختی لگا کے موٹے حروف میں ماں باپ کی تاریخ وفات لکھ کر لگا دیں وہ قبر کے اوپر ازانہ دیا بھی جلا دیں تو حضورِ والا جو قبر کے اوپر چراخ جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے نہیں پہنچتی ہے تو مسئلہ اوپر کے اندرے کا نہیں مسئلہ تو نیچے کے اندرے کا ہے یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے لیکن جس نے اپنی اولاد کو پنجھگانہ نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے جب بیٹے وضو کر کے مسئلہ بچھا کے رب کے حضور جھکیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا اور یہ وہ روشنی ہیں جو سجدوں سے ہے اور اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہم جن اسلاف کے بزرگان کے عرص پر جمع ہوئے ہیں ان کا مقصد بھی یہ تھا ان کی تعلیمات بھی یہ تھی حضرت غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو وہ مرنے کے بعد اس قابل نہیں کہ اس کی قبر مسلمانوں کے ساتھ بنا دی اور سلطانِ باہو بولے فرماتے ہیں بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے وہ بھی کہتا مالک اسی بے نمازی کے متھیں نہ لگا شیخ سادی فرماتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو رب کا کرزہ نہیں ادا کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا اور حضرت مجدد علی ثانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ سالک کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں نصیب ہوتا ہے تو ہمارے اصلاف کی یہی زندگی آتی ہیں اور انہوں نے یہی سکھایا ہے اور آنے والوں کو سجدہ مالک کی دہلیس کا یہ کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے میرے استاذ المکرم فرماتے ہیں بیٹا رات سونے سے پہلے پانچ انگلیاں بھی گن لیا کر اور پانچ نمازیں بھی گن لیا کر کہ اور اگر نماز رہتی ہو تو پھر نیند آنی نہیں چاہیے ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہنی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم نماز سے نا آشنا ہوں اور ہمیں اس کے حضور جھکنے کی بھی توفیق نہ ملے میرے حضرت کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بات صبح فجر کے وقت جاگ نہیں آتی میرے شیخ فرماتے ہیں پڑھنے کے نیت ہو تو ساری رات نیند ہی نہیں آتی اگر جذبہ ہو صبح کے وقت منڈی جانا ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ چہری میں عدالت میں پیشی ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے بچے کا دوسرے شہر میں میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہو تو آنکھ کھل جاتی سارے خاندان شادی بیعہ ہو برات جلدی نکل نہیں ہو تو ساری رات ہم جاگ لیتے کہ صبح کہیں آنکھ نہ لگ جائے یار مالک کی دہریز پہ جھکنا ہو اور بندر کی آنکھ ہی نہ کھلے اور اگر وہ رات جاگ رہا ہو اور وہ دو لمحے کے لیے اٹھ کے مسجد میں جا نہ سکے تو اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جملہ تو تلخ ہے لیکن کسی نے بڑا خوب لکھا تھا اس نے کہا وہ ایمان جو آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں پنچا تھا سوچئے وہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پنچائے یہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنا ہے سارا دن یہ تفسرے کر کے سو جانا دنیا جہاں کے تفسرے مجھے اور آپ کو آتے ہیں اڑتی چڑیا کے پر ہم گل لیتے ہیں دروازے دکان کے اندر ہوتے ہوئے گہاک میں سودا خریدنا کہ نہیں خریدنا ہمیں اتنا بھی پتا چلتا ہے اور ہمیں یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ ایک ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہم نے اس کے حضور بھی جھکنا ہے آج ہر شخص پریشان کیوں ہے ہماری پریشانی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رازی کو چھوڑ کے رز کے پیچھے دوڑ لگائی ہے جب تک ہم رازی کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کریں گے تب تک نتائج نہیں بدلیں گے نماز 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 آخری وسیعت حضور علیہ السلام کی امت کے نام یہی تھی کہ امت نماز نہ چھوڑے دین پورے پہ عمل کرنا چاہیے اور یقیناً اسی کی براقات لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کیا ہم اس قابل بھی نہیں ہو سکے کہ ہم اپنے محبوب کی آخری وسیعت کو ہی سینے سے لگا لیں ان کی آخری نصیحت کو ہم پنجگانہ نماز کا شعار پیدا کیا جائے دوسری بات اللہ ماں نے لکھی ہے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے ماں فوت ہو گیا ہے مامو خالہ کے ساتھ باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاذ جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا گو کہا جی ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں ماں فوت ہوگی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو بھائی باپ فوت ہوگیا ہے بھائیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں بعض کاتھ لوگ ماں باپ کی تسبیر ٹوپی رومال سنبھال کے رکھتے ہیں بلکہ بعض کار بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں بہن کہتی ہے چادر باپ کی میں نے کسی کو نہیں دینی یہ میرا باپ استعمال کرتا ہے تو بھائی کہتا ہے یہ میں نے رکھنی ہے یہ محبت کی لڑائی ہے مٹھا انداز ہے میں نفی نہیں کرتا لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں یہ کیسی محبت ہے کہ ماں کی تسبیح ٹوپی رمال اور چادر تو ہم سنبھال کے رکھیں اور جن کو ماں باپ نے جنم دیا ہے ان کو دوسرے دن دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دے اور ہم کے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا تعلق ہے خون کا رشتہ اس کا لحاظ رکھو دودھ کے رشتے کا لحاظ رکھو رشتے داریاں جوڑو تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی وہ دنیا پہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی غریب کی مدد کرتے کسی یتیم کی فیس دیتے کسی بیوہ کے گھر میں راشن بنچاتے کسی مسجد کسی مدرسہ یا کسی ہاسپیٹل کو فنڈ دیا کرتے تو یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ آئیں تو آپ کے نینے وہ آجو صاحب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا نسل در نسل یہ نیکی آگے چلتی رہنی چاہیے اور اس پر کوئی کمپرومائنس نہیں ہونا چاہیے صاحب و اسلام کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو مذہب اس بات کا درس دیتا ہے اخلاقیات اس بات کا تقاضی کرتے اکل کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالاتا تم ریٹان کرو تم ان کی خدمت کرو لیکن میں کہتا ہوں اسلام مذہب اخلاقیات اکل کے تقاضی اپنی جگہ صاحبوں اپنے اوپر رہم کرتے اپنے ماں باپ کی قدر کرو آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رہم کا مفہوم کیا ہے تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا وہ کسی نے بڑی تلخ بات کہی اس نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سلوک یہ وہ کہانی ہے جو لکھتے تو ہم ہیں لیکن پڑھ کر ہماری اولاد سناتی ہے جو میں ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہوں میری اولاد میرے ساتھ ایسا ہی کرے گی جو آپ کر رہے ہیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص تھا اپنے گھر میں داخل ہوا اس نے ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا تو باپ نے پوچھا بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا بابا میں اپنی گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں تو کہا بیٹا تم نے کیا بنایا اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ یہ میری بہن کا کمرہ اور یہ میری ماں کا کمرہ تو باپ کہنے لگا بیٹا میرا کون سا کمرہ ہے اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم یہ نوکر والا کمرہ یہ آپ کا کمرہ تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا اور وہ بھی نوکر والا کمرہ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا بو بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے ہیں یہ گھنٹوں کی تقریر ہے اگر آپ کو یاد رہ جائے اس شخص نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بتمیز ہو گیا ہے تو مجھے بتائے گا کس کا کمرہ کہاں ہونا چاہیے بلکہ اس نے خموشی سے پچھلے کمرے سے بڑے باب کو نکالا لا کر بڑے کمرے میں بٹھایا ایسی آن کیا اور اس کی خدمت کرنے لگا تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا ایک منٹ رکنا میں نے بھی اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا ہے اور اس نے کاغذ پھار دیا اور پھر بڑا سا خانہ بنایا اور کہا بابا اب سب سے بڑا کمرہ آپ کا بناوں گا چاہتے ہو بڑا پہ میں تمہارا کمرہ بڑا ہو سادہ سا اصول ہے آج گھر کا بڑا کمرہ اپنے بوڑے ماں باپ کے نام کرو کل تمہیں پریانی محلے میں بٹھانی پڑے گی کہ میری اولاد میرے سے زیادتی کر رہی ہے اور میری چار پائی سہن میں رکھ دی ہے اور اگر آپ نے سہن میں رکھی ہے اور آپ ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں کہ یہاں سے سمیل بڑی آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں جناب یہ تو آپ ہیں ڈڑیو اس وقت سے آنے والی نسل ایک درجہ آگے ہوگی کہیں وہ اٹھا کے باہر چوک میں نہ رکھ دے اور پھر نہ کہنا یہ کہاں سے سیکھائے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ہماری اولادیں دیکھ رہی ہیں مبارک ہو اس نوجوان کو جو بوڑے باپ کے ہاتھ چوم کے آنکھوں کو لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے ورنہ ہم نے دیکھا اس دور کے اندر لوگ ان پڑ جاہل پیروں کے تو پاؤں بھی چوم لیتے ہیں لیکن تحجد گزار باپ کے ہاتھ نہیں چومتے ہیں انہیں بنگی چرسی کے پاس تو فیض نظر آ جاتا ہے لیکن ان کو صبح کے وقت اٹھ کر جو ہے وہ مزدوری پہ جانے والے بوڑے باپ کے ہاتھوں میں فیض کیوں نظر نہیں آتا ہے کاش ہم اپنے ماں باپ کے لمحات جو ان کے میسر ہیں ان کو غنیمت جان لیں سو باتوں کی ایک بات اور بات ان کی جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں میں نے پچیس تیس منٹ بات کی کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں لیکن میرے حضور تو پھر میرے حضور ہیں پورا سمندر باتوں کا ایک جملے میں بیان فرما دیا پوچھا سائل نے حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں تو حضور امیاء کہ وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں فیصلہ میرا ہے اختیار آپ کا ہے ہم چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں یا کسی اور طرف چل پڑیں بہ سمیمے کل بھارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جن کے زندہ ہیں صحت وافیت والی لمبی زندگیہ نصیب فرمائے جن کے ناراض ہے ان سے کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رازی کر سکو ابھی موقع ہے کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا اللہ تعالی ہمیں اپنے نارے بزرگوں کے اسلاف کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین